جا صرف جو ہیں ان کے ساتھ جو لندن کے ٹرین میں ہوا اور انہیں گالم گلوچ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو شخص ہے اس نے چاکو سے حملہ کرنی آتا تارہر صاحب جو ہیں وہ لندن میں عوام کے ہتھے چڑے اور ایک پچپنٹ سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو آتا تارہر صاحب امران خان کو گنیاں کیوں جاتے ہیں تم ایک اکڑے بھی بڑی لگاتی ہو جیسے تم ادر پاکستان میں چھو سو گئے ہو بھی ہوا نکل گئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین لندن میں نواز شریف کا جینا حرام ہو چکا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کل لندن میں نواز شریف کی رہائش کے بار ایک بہت بڑا اتجاز کیا جہاں نون لگی اور پی ٹی آئی میں بہت بڑا تصادم ہوا اور موقع پر پولیس پہنچائی پھر کیا ہوا یہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ اتا تارہر کا لندن میں عوام کے ہتھے چڑ گیا تو عوام نے اس کی کیسے درورت نئی یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھایا جائے گا آئیں پہلے آپ مکمل ویڈیو دیکھیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین اکرام ایک جانب تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ جنیوہ سوزلینڈ میں جو ان کے ساتھ ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا ان کے ساتھ کیا معاملات بنے لیکن اس وقت لندن میں نواز شریف کی رہائشگاہ کے باہر جو مناظر ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک جانب تو تصادم ہوا ہے ویڈیوز کی بھرمار ہے دو ویڈیوز ایون فیلڈ ہاؤس کے بار کی ہیں جہاں پر نون لیگی کارکنان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز پر حملہ اور وہاں پر ان کے درمیان کشیدگی اور اس کشیدگی کے بعد وہاں پر جو پولیس ہے اس کا پہنچنا وہاں پر کیا اس وقت صورتحال ہے اس حوالے سے دو ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے بھی بڑی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ خاجہ عاصف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو پتا ہے عطا تارر جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ بھی لندن میں ہیں اس میں پاکستان کے سارے منسٹرز جو ہیں وہ غالباً لندن میں پتا نہیں کیا کر رہے ہیں لیکن عطا تارر صاحب جو ہیں وہ لندن میں عوام کی ہتھے چڑے اور ایک پچپن سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو عطا تارر صاحب کی ہے وہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے چل مانی ہے اور اس پورے ولاغ میں جو میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا اس میں میں کم بولوں گا اور ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ چلاؤں گا لیکن ان ویڈیوز میں میں پہلے بتا دوں کہ ہم نے ان میں بیپس لگائی ہیں بہت سی کیونکہ کچھ ایسے الفاظ ان ویڈیوز میں استعمال ہوئے ہیں جو کہ قابل اشارت نہیں ہیں اور انہیں نشر بھی نہیں کیا جا سکتا تو ہمارے پلاتفارم کے ذریعے تو کم از کم ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے لیکن آبیسلی جو معاملات بن رہے ہیں اس سے پہلے قاضی فائزیسا صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر قاضی صاحب کے ساتھ ٹرسٹیز ڈونٹس کے بعد لنڈن میں ائرپورٹ پہ لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے وہ پیچھے سے چلے گئے پھر میڈل ٹیمپل والا معاملہ پھر نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے ساتھ جنیوہ سوزل لینڈ میں جو کچھ ہوا اس وقت یہ چیزیں بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں برطانیہ کے اندر وہاں کے قدارین جو ہیں یورپ کے یا ویسٹرن بولڈ کے وہاں پر آپ کسی شخص کو سامنے کھڑے ہو کر ہزار گالیاں بھی دے دیں تو آپ پر کوئی مقدمہ نہیں بنتا جب تک آپ کسی کو یا تو دھمکی دیں دھمکی ایک بالکل جرم ہے اس پر بات ہو سکتی ہے پھر آپ کسی پر فزیکلی اگر حملہ کرتے ہیں کسی کو دھکا بھی دیتے ہیں یا انگلی بھی لگاتے ہیں اس پر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے لیکن جب تک الفاظ ہیں یا وربل معاملات ہیں تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے اب یہاں پر نواز شریف صاحب جو ہے ان کے گھر کے بار تو آپ کو پتا ہے کیون فیلڈ ہاؤنس جو ہے اس کے بار کیا ماحول ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہی وہاں پر رونق لگی ہوتی ہے اور نواز شریف صاحب جب سے پاکستان آئیت باہن کی رونقیں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو چکی تھی اور اس کے بعد بحال ہوئی اور نواز شریف صاحب کو تو عادت ہو چکی وہ امیون ہیں اور اس سب کے اندر اب جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں اب ناظرین اکران یہاں پر ہ ہوا کیا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایون فیلڈ کے باہر پاکستان طریقین صاحب کے لوگ بھی کٹھے ہوئے اب میاں نواز شریف صاحب کے جو وہاں پر کچھ سپوٹرز جو کہ غالباً پارٹی کے عدداران ہیں نومل پبلک میں ہی ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریب ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اور وہ نا انتہائی گندی غلیز اور ایسی بدرمہ زمان استعمال کرتے ہیں خواتین جو وہاں پر احتجاج کر رہی ہوتی ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف ان کے لیے بھی اور انہ عجیب عجیب القابات سے نوازتے ہیں جس پہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے تو اسی طرح سے نونلی کے جو لوگ ہیں وہ گندی گالیاں دے رہے تھے اپنے قائد کے دفاع میں کیونکہ قائد جو ہیں وہ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کے خلاف نارے نہیں لگانے چاہیے نونلی اخلاقیات کا سبق دیتی ہے لیکن نونلی کے ہی سپورٹرز جب یہ کرتے ہیں تو انہیں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے بلکہ ہم یہ observe کیا ہم نے کہ ٹویٹر پہ ج نونلی کا بندہ گندی گالیاں دے رہے اسے جو ہماری چیف منسٹر صاحب ہے وہ ضرور فالو کرتی ہے تو ادھر سے پتہ نہیں ہم اس میں سے کیا آخذ کرے اگر یہی سیم عمران خد صاحب والا معاملہ ہوتا وہ کسی کو ایسے فالو کرتے ہوتے تو ابھی تک آپ دیکھتے ہیں اخلاقیات کا بھاشن دے دیا گیا ہوتا اب یہاں پر پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں میں ٹیم سے بھی ریکوست کروں گا کہ گالیاں جو ہیں انہیں کمز کم سنسر کر دیا جائے آپ سب سے پہلے ل کیا بھانی زائی 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 وہی جو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور لنڈن ایون فیلڈ کے بار جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں انہوں نے تحریک ہے انہوں نے آپ کے لوگوں پر جب حملہ کیا اور انہوں نے کوئی دھکم دکا یا جو بھی معاملہ ہے جو بھی جس طرح کی بھی صورتحال بنی اس کے بعد وہاں پر کیا سچویشن میں نہیں پولیس آئی اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو لوگ بول رہے تھے اس پچھلی ویڈیو میں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن میں آبسلی یہ چار پانچ نف یہ بڑے میڈل ایجڈ اور لیٹ ایجڈ والے لوگ آٹھتا سنولی کے کھڑے ہوتے ہیں ملکل گالیوں کے لیے اپنے پورے تیاری کے ساتھ پی ٹی آئی کے ط مرف سے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں بڑی ڈائیورس آڈینس ہوتی ہے اس میں نوجوان ہوتے ہیں خواتین ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں مطلب اس سے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید لوگ جو ہیں وہ اصل میں احتجاج کے لیے آئیں یہ میں ایک آورال پرسپشن بتا رہا ہوں کیونکہ دوسری سائٹ پہ we've never seen نون لیگ کے سپورٹرز والی سائٹ پہ کوئی خواتین ہوں بچے ہوں ینگسٹرز ہوں صرف وہ چند عہدے داران ہیں جو کہ بہت قریب ہیں اب یہاں پر پولیس آئی تو اس میں دیکھا جا س سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر کے کس طرح سے لوگ ڈائریکٹ کریں کہ بھی ان لوگوں نے ہم پہ املا کی آدھر ہے یہ ویڈیو دیکھیں جی راضین اکرام آپ نے یہ کلپ میں ملاحظہ فرمایا خاجی عاصف صاحب والی ویڈیو تو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی تھی اب عطا طارد صاحب جو کہ اس وقت منسٹر ہیں انفرمیشن کے اور آبیسلی انفرمیشن منسٹر کو پھر بولنا پڑتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے خلاف پریس کنفرنسز اور سب کچھ کرتے ہیں آئے تو عطا طارد صاحب جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا ذرا وہ ویڈیو بھی ہم دیکھتے ہیں امران خان کو گنیاں کیوں دیتے ہیں تم ایک ایک اکرہ بھی بڑی لگاتے ہیں تم ادر پاکستان میں چھو سو گئے ہو بھی ہوا نکل گئی شرم نہیں آتی تم لوگوں کو ایسے ہاں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو گنجے کے کارجہ آ رہے ہیں مریم سے ملنے جی ناظرین اکرم آپ نے یہ ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا اور اس میں تو عطا طارد صاحب جو ہیں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں اتنی زیادہ بیپس آپ نے سنی ہوں گی آبیسلی ہم اپنے پلات فارم کی ذریعے کا بزگمار آبیسلی اس طرح کی چیزیں فیملیز بھی دیکھتی ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں دیکھیں بولرائزیشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی احتجاج ہوتا تھا اس سے پہلے بھی لوگوں کو کنفرنٹ کیا جاتا تھا لیکن جو چیز میں نے observe کی ہے کہ دو سال پہلے جب ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا جاتا تھا overseas پاکسانیز کی طرف سے تو اس وقت اتنے ہارش کومنٹس یا الفاظ نہیں استعمال ہوتے تھے اب ایسا کیوں ہے یہ بیسکلی ریپریزنٹیشن ہے جو ایک فریسٹریشن لوگوں کے اندر اس سسٹم کو لے کر آکھ چکی ہے اور یہ فریسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے اور پاکسان میں لوگ شاید اسے ایکسپریس نہیں کرتے اور وہ بھی ایک لعبہ ہوتا ہے تین چیزوں کے رسپیکٹ ہمارے ملک میں ہو جائے تو پولرائزیشن کم ہوگی اس کے علاوہ نہیں کم ہو سکتی وہ کیا ہے اب آم ملک اور آئین ان تینوں کی جب تک آپ عزت نہیں کریں گے نا اور ان تینوں کو ان کی ڈیو عزت نہیں ملے گی اس وقت تک ملک کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے یہ چیز بس اس میں مجھے یہ میسیج نظر آ رہا ہے اس میں ورنہ حالات خراب ہی ہیں اور کوئی اس میں بہتری نہیں ہے ناظرین آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ اب نواز شریف جہاں کہیں بھی جاتا ہے زلط اس سے پہلے ہی وہاں پہن جاتی ہے کیونکہ پچیس کروڑ عوام کی بدعائیں نواز شریف اس کی پارٹی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا جس طرح بیڑا غر کیا ہے اب یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں عوام ان کو نہیں چھوڑے گی اور عوام ان کو ایسے ہی زلیل کرتی رہے گی ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ